بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنٹس تمام دیکھنے والے ویوورز نائنٹھ کلاس کے پیپرز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو میں امپورٹنٹ گیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ دے رہا ہوں ہر کلاس کے ہر سبجیکٹ کے تو ابھی بھی جو ہے بائیو کے بائیولوجی نائنٹھ کلاس کے جو گیس ہیں وہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بکس سامنے رکھتے ہیں اپنی بال پین جو ہے یا پوائنٹر ایک سامنے رکھنے میں آپ کو کسٹنز کچھ نوٹ کروا دیتا ہوں والے کسٹنز آپ نے مست کرنے ہیں اور یہ کون کونسی کسٹنز ہے اس کو جو ہے آپ نے ہر صورت کر کے شارٹ اور لانگ اس میں سے جو جو بنتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ پیپر میں اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو نوٹ کرتے جائیں سب سے پہلے جو کسٹنز ہیں وہ آپ نے بائیولوجی کی تعریف کرنی ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی ڈوینز جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہیں بائیولوجی کی تعریف اور اس کی شاخیں ہیں یہ آپ نے کرنی ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتا چلوں کہ قرآن اور بائیو کا جو آپس میں ایک ریلیشن ہے وہ مست آپ نے کرنا ہے یہ نوٹ کر لیں اور اس کے علاوہ آپ کو پلاسٹیڈز اور اس کی ٹائپس پلاسٹیڈز اور اس کی اقسام اردو انگلیش میڈیم والے دھیانستوں نے جہاں سے سمجھنا ہے کمرٹ سیکشن کا نر بھی پوچھ سکتے ہیں پلاسٹیڈز اور اس کی اقسام آپ نے لازمی کرنی ہے پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیل میں دیفرنس جو ہے وہ مست آپ نے کرنا ہے یہ نوٹ کر لیں پورے کا پورا جو دیفرنس ہے وہ مست آپ نے کرنا ہے ٹیشیوز آرگنز اور آرگن سسٹم آرگنز لیول یہ جو ڈیفیریشنز ہیں اس کی ایکزمپلز ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے انزائمز کی تعریف آنی چاہیے انزائم جو ہوتے ہیں ان کی خصوصیات آنی چاہیے اس کے کریکٹرسٹکس پتا ہونے چاہیے اور انزائم ایکشن کا میکنزم جس میں ایمل فیشر موڈل ہے انڈیوز فٹ موڈل ہے جس میں ڈینیل کوش لینڈ اور جو لاک اینڈ کی موڈل پیش کیا گیا تھا اور انڈیوز فٹ ماری ہے دونوں موڈلز جو ہے وہ آپ نے کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دارک ریکشن اور لائٹ ریکشن جس میں زی سکیم اور کیلون سائیکل آ جاتا ہے یہ مست آپ نے کوسٹن کرنا ہے یہ شارٹ اور لانگ دونوں کے لئے امپورٹنٹ ہے ٹرانسپائریشن اور اس کی امپورٹنس یہ لازمی کرنی ہے یعنی ٹرانسپائریشن کیا ہے اور اس کی اہمیت لکھے اس کے بعد میل نیوٹریشن کیا ہوتی ہے میل نیوٹریشن جو ہے اس کے برے اثرات آپ کو پتہ ہونے چاہیے میل نیوٹریشن کے پھر انسانی جسم میں جو جگر ہوتا ہے لیور ہوتا ہے اس کا کیا فیل ہے کردار کیا ہے یہ لازمی کرنا ہے الیمنٹری کنال اس کو الیمنٹری کنال کی دیفینیشن آنی چاہیے اور اس کی جو ڈیزیزز ہیں جو جو الیمنٹری کنال کی آتی ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے اور اس کی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جس میں ڈائیجیشن انجیشن اسیمیلیشن ڈیفیکیشن یہ جو ٹرمز ہیں جہاں پہ پانچھے ٹرمز لکھی ہوئی ہیں بک کی اوپر یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد جو سرمیٹاز ہوتے ہیں ان کے بند ہونے اور کھلے رہنے کا میکنزم کیا ہے یہ کوسٹنز آپ نے نوٹ کر لیے یہ تو آپ نے ہر صورت کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں سے کافی زیادہ جو ہے وہ ہیلپ ملے گی اور پیپر بھی آپ کا اسی میں سے جو لانگ کوسٹنز ہیں جو چائس پہ ہوتے ہیں وہ آپ کے آئیں گے اس کے علاوہ جو شارٹ کوسٹنز آپ نے کرنے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں فرسٹ چپٹر آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیکنڈ تھرڈ اور فورٹ یہ ادھر سے آپ نے اس کے شارٹ کوسٹنز جو سمارٹ سلیبس میں ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ تھری چپٹرز ہیں وہ آپ نے بائو کے مس جو ہیں اس میں سے شارٹ کوسٹنز جو جو کوسٹنز میں نے بتائے ہیں یہ بھی اور ساتھ جو سمارٹ سلیب بس میں ہیں وہ بھی آپ نے ام سی کیوز جو ہیں وہ پوری بک کے کوئی سمارٹ سلیب بس کو فالو نہ کریں اوورال جو ہے وہ آپ سارے کریں ام سی کیوز آپ نے سارے کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ مست آپ ڈوٹ کر لیں ام سی کیوز پیچھے کوئی کچھ بھی نہیں وہ ایک نظر آپ نے پھیرنی ہے اور اس کے علاوہ جو ایکسسائز کے شارٹ کوسٹنز ہیں لانگ کوسٹنز ہیں وہ بھی آپ جب آپ بک کے اندر سے چپٹر کے اندر سے کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ بھی ہو جائیں گے تو وہ بھی مست لازمی کریں تاکہ آپ کو بہت اچھے فلی مانکس آپ کو ملیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوگئے اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والی سٹوڈنٹس کو ٹیچرز کو پیرنٹس کو کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دو میں ضرور یاد رکھیں گے